حکم ان کے ماننے کا یا انکار کرنے والے پر جو حکم لگتا ہے وہ بھی حکم زنی ہوتے ہیں اس کی کئی مثالیں ہیں مگر اس وقت اس طرح کی تقریر نہیں ہو سکے گی ختم نبوت کا مسئلہ ان مسائل میں سے نہیں ہے کہ جو زنی ہو بلکہ یہ ان اصولوں میں سے ہے ان ضروریات دین میں سے ہے جس کو دلائل قطعیہ اور قطعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں کوئی شک و شبا کی بنجائش نہ ہو دلائل قطعی کس کو کہتے ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی زن یا شک یا شبا اس کا احتمال نہ ہو اس کو دلائل ان دلائل کو دلائل قطعیہ کہا جائے تو ختم نبوت کا مسئلہ نہ صرف اصول دین سے ہے بلکہ ضروریات دین سے اب ضروریات دین کا لفظ بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ قطعی ہو یقینی ہو اصولی ہو اس کے باوجود ضروریات میں سے نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے ہر اصولی مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں ہوتا کیوں؟ اس واسطے ہے کہ ضروریات دین میں ایک اضافے والی بات ہے اصول دین میں اور ضروریات دین میں فرق ہے ضروریات دین کی اصول دین سے بھی زیادہ اہمیت ہے کیا؟ اس فرق کو ہمارے اکابر علماء نے فقہاں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں خاص طور پر علامہ ابن عبدین شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے آپ فرماتے ہیں ضروریات دین وہ اصول ہوتے ہیں کہ اصول دین سارے اصول ہیں مگر ضروریات وہ اصول قرار پاتے ہیں کہ جو جتنے علماء جانتے ہو اتنے ہی ان پر طبقہ مسلمانوں کا بھی انہیں جانتا ہوتا ہے اب آپ کسی توقع نہیں مجھے کہ آپ اس بات پر سبحان اللہ کہیں گے لیکن کہنا پڑے گا کیونکہ میں تو اس کے لئے قدس کتابیں دیکھ کے آیا ہوں ایک گل نہیں ہے اس طرح بڑن لگی چلو ٹھیک ہے مضمون تو بیان میں کرنگی کلہ کلہ آکھوں بھی نہیں پھر کوڑ چھوڑا ہوگے اس گل کے بیک ایک بندہ آگے سبحان اللہ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی اور گل سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہ اچھا کوئی ایک بندہ ایک گل بیان کرو وہ میں کی آکھیں سمجھ جائی ہے میرا تو بڑا ٹل لگ گئے اس گل کے بڑی میند سے بھی بات سامنے آئی ہے کیا کیا میں بلا نہیں ہے نہیں آکھیں 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 وہ تو ساکھنا دے پہ آکھیں آئے میں مسئلہ کی بیان کیتا ہے میں وہ دی گل کرنا ملتا اصول دین اور ضروریات دین میں بڑا بہت بڑا فرق ہے ضروریات اصول دین کا اگر کوئی انکار کر جائے تو علماء سے فتوے لینے پڑتے ہیں منکر کے لیے بھی فتوے علماء سے مفتیوں سے مانگنے پڑتے ہیں ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کرے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہران پڑ بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے اب آپ کو سمجھا ہے لیکن ہر مسئلہ ضروریات دین میں سے ہوتا بھی نہیں کیوں تو بندوں کو جو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ مسئلہ اصل ہے نکل ہے فرہ ہے حکم کیا ہے تو تب اس کے بارے میں کفر کے فتوے عام نہیں ہوتے ضروریات دین اس بات کو کہتے دیکھو قرآن پاک کی عزت یہ ضروریات دین سے صرف اصول دین نہیں ہے ضروریات دین میں سے کیوں اس لیے کہ دین کے کتنے اصول ہیں جو صرف عالموں کو پتہ ہے انپڑوں کو پتہ نہیں مگر یہ وہ اصول ہے کہ ہر آدمی کلمہ گو چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا ہو دین پڑھنا قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ قرآن کی عزت فرض ہے یہ جانتا ہے نا یہ بات جانتا ہے نا کیا دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو کلمہ پڑھتا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی عزت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے ایسا کوئی ہو سکتا ہے بولو بلکل بلکل اجحل قسم کبھی ہو تو یہ تو جانتا ہے کہ قرآن کی عزت فرض ہے جانتا ہے نا اور بولو بھائی اچھا اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص بدبخت کوئی بھی بدبخت ننگ انسانیت اگر قرآن پاک کو پاؤں کی ٹھوکر لگاتا ہے پاؤں کی ٹھوکر لگاتا ہے تو علماء نے یہ لکھا کہ اس شخص کے مرتد ہونے کے بارے میں علماء سے کسی بھی انپڑ بندے کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ اکیلہ یہ فتوہ جاری کر سکتا ہے اس کو مار سکتا ہے اور اس پر تعدیبی کاروائی کر سکتا ہے سزا دے سکتا ہے اور اس کو کافر سمجھ سکتا ہے بغیر علماء سے پوچھے کیوں اس لیے کہ یہ اصل دین کا خلاف نہیں ہوا ضرورت دین کا خلاف ہوا اور ضرورت دین کو جس طرح علماء پہچانتے ہیں اسی طرح انپڑ بھی پہچانتے ہیں زور سے بولا اچھا آپ کو بڑی دکت ہوئی یہ بات سمجھنے میں چونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے یہ احساس اب میں صرف کوئی اخباری تراشے پڑھنا شروع کر دوں تو وہ تو بات ہو رہے ہیں جب یہ بات ہی اصول لیا ہے تو اصول سے ہی شروع ہوگی نا آپ سمجھیں وہ اوق ہوں تسانوں میں پڑھ دیں بڑا ہوں خند ہے یہ مسئلہ کیوں تکڑا مسئلہ ہے نا وہ بنیاد نہیں قائم ہوگی کوئی بات بنیاد سے نہیں کریں گے تو پھر آگے اس کی عمارت اس پر کیا تعمیر ہوگی اچھا اب یہ بات آپ سے ارز کرنی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ صرف اصل دین نہیں بلکہ ضرورت دین کسی دور میں بھی کسی دور کسی دور میں چودہ سو اٹھائی سال ہجرہ کے ہو گئے ہیں چودہ سو اٹھائی سال ان چودہ سو اٹھائی سال میں دنیا کے کسی خطے میں بھی انپڑ سے انپڑ مسلمان بھی یہ بات سمجھتا ہے کیوں یہ قدرتی بات ہے اللہ تعالیٰ خود ہی دلوں میں ڈالتا ہے یہ بات ہر مسلمان یہ پہچانتا ہے کہ نبی سوا لاکھ کموں بیش ہوئے ہیں مگر محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے اس کے لئے عالموں کی کوئی شرط نہیں کوئی علماء جانتے ہیں مفتی جانتے ہیں آپ جتنے مسلمان ہیں آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر یہ سمجھتا یہ بات نہ جانتا ہو اپنے طور پر تو وہ مجھے بتا سکتا ہے کیونکہ اگر بتائے گا تو میرا مسئلہ کمزور ہو جائے گا کہ میں جو یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے اگر کچھ مسلمان کہیں جی سانو نہیں بتا کہ حضور آخری نبی نے پھر یہ ضرورت دین نہیں رہتی ہے پھر اصول دین پھر بھی رہے گا اصل دین رہے گا ضرورت دین کے لیے یہ ضرور ہے کہ وہ مسئلہ اتنا شائع ہو اتنا پھیلا ہوا ہو اتنا شائع ہو اور اتنا رائع ہو کہ جیسے پڑے ہوئے لوگ دانشور لوگ اسلام کا طبقہ اولا جو صفر عبد کے مسلم ہیں قرآن و سنت پر نظر رکھتے ہیں جس طرح وہ پہچانتے ہو اسی طرح عبام الناس بھی پہچانتے ہو اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ختم نبوت صرف حصل دین نہیں بلکہ ضروریات دین میں سے ایسی ضرورت ہے کہ روح زمین پر افریقہ میں بھی اور آسٹیلیا میں بھی اور دنیا کے کسی خطہ میں بھی جو مسلمان پر سے پڑ بستا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے آخری نبی رسول اللہ آسٹیلیا میں بھی آسٹیلیا میں بھی